ہمارے ملک میں آئے دین ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے اہل دین کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ زمامکار کو سنبھالنے والے لوگ چند ڈالروں کی ہاتھر چند ٹکوں کی ہاتھر چند یوروں اور چند پاؤنڈوں کی ہاتھر ملک کے قبلہ و قابہ کو بیت اللہ سے ہٹا کر مغربی اقوام کی طرف کرنا چاہتے ہیں اس لیے کبھی یہاں ٹرانس جنڈر بلوں کی بات ہوتی ہے کبھی ہم جنسیت کے فروغ کی بات ہوتی ہے کبھی عورت مارچ کی بات ہوتی ہے حالیہ دنوں کے اندر ملک بینک کے قیام کی بات ہوئی جس کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی بلڈ بینک ایک ایسا مسئلہ ہے جو واقعی ضروری ہے کہ مسلمان کسی حاصل کا شکار ہو جائیں تو ان کو متبادل خون کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ بلڈ بینک ملک میں کام کر رہے ہیں اسی طرح آزا کی ٹرانسپلانٹیشن کی بات ہوتی ہے وہ بھی ایک مجبوری کی بات ہے کہ کسی کا گردہ فیل ہو جائے اس کا بھائی اس کی ماں یا کوئی مسلمان اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے حضر آدھے گرامی کہتا ہے لیکن ملک بینک کی بات جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے تاریخ کے اندر ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ماں کے ساتھ ہوا جہاں ماں مریضہ تھی تو دھائیوں کا کنسپٹ ہمیشہ تاریخ میں رہا جو بچوں کو دودھ بھی پلاتی رہی ان کی نگداش بھی کرتی رہی لیکن پوری تاریخ اسلام میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ملک بینک یا دودھ کو انسانی جمع کیا گیا ہو لیٹر آن اس کی ترسیل کی گئی ہو حضر آدھے گرامی کہتا ہے اس لیے کہ یہ انتہائی سنسٹیو ایشو ہے اس کا تعلق حرمت نکاح کے ساتھ ہے رضائی بھائی اور بہن کے درمیان نکاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ملک بینک میں جو عورتیں ڈونیٹ کریں گی کیا ہمارے ملک کے اندر جس طرح کا محول ہے اس کے اندر ان کے ریکارڈ کیپنگ پر دوجو دی جائے گی حضر آدھے گرامی کہتا ہے اس ملک بینک سے استفادہ کرنے والے جو بچے ہوں گے اور جو بچیاں ہوں گی وہ اپس میں بہن بھائی ہوں گے اتنے وسیع پر ماننے کے پر یہ کام کیا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر رضائی بھائی اور بہنوں کے اپس میں جو نکاح ہوں گے اس گناہ کے پر کون انسان ذمہ داری کو قبول کرے گا چنانچہ ہمیں اس کے پر شدید تحفظات ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ ایک غیر ضروری کام ہے جس کی مسلمان معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تو حضر آدھے گرامی قدر حرمت نصب اور نکاح جیسے اہم معاملات کے پر جو ہے فوکس کرنے کے لیے کیا اس بات کو ہتم ہونا چاہیے باہر جانا پسند نہیں کرتا کجا یہ ہے کہ عورتوں کے دودھ کے فروہت کرنے یا ان کے ڈونیٹ کرنے کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہوں حضر آدھے گرامی قدر ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے